اسلام علیکم ویڈیوٹیو جنرل وڈ فیشن ایڈیاز میں خوش شامدید آج ہم آپ کو بتائیں گے کہ آپ نے نیکل اینڈ پر کم لیس کیسے لگانی ہے ٹھیک ہے چاہے وہ کڑھائی والا گلہ ہے چاہے وہ آپ سمپل گلہ بناتے ہیں کوئی بھی گلہ بناتے ہیں اگر آپ کے پاس کڑھائی والا گلہ ہے تو سب سے پہلے آپ نے یہ لیس کا سیدھا سیڈ نیچے والے اولٹر سیڈ اوپر رکھنا ہے اور یہاں سے یوں لگا کے اس کے ساتھ آپ نے لے آنا ہے اور اس کے بعد ج آپ دوسرا ایکٹر کپڑا اس پر لگائیں گے تو وہ آٹومیٹلی آپ کے یہاں سے یہ اندر کی طرف گم ہو جائے گی ٹھیک ہے یہ میں بھی آپ کو یہ لگا کے دکھاؤں گی لیکن دوسرے صورت میں اگر آپ کپڑے کے ساتھ اس طریقے سے بکرم سٹیچ کرتی ہیں اس طریقے سے ٹھیک ہے یعنی کہ ایکٹر کپڑے کے ساتھ اگر آپ نے بکرم سٹیچ کیا ہوا ہے تو اس بکرم کے ساتھ آپ نے اس لیس کو یوں اس طریقے سے ادھر اس طریقے سے یوں لگا لینا ہے اس طریقے سے جب وہ بکر بکرم آپ کپڑے کے ساتھ کریں گی تو یہ اندر کی طرف ہو جائے گی تو میں آپ کو شرٹ کے ساتھ لگانا بتاؤں گی کہ آپ نے شرٹ کے ساتھ کس طریقے سے لگانا ہے تو یہاں پہ پہلے میں اس کے ساتھ اس طریقے سے سٹیچ کر لیتے ہوں جو سیدھا سیڈ ہے وہ نیچے کروں گی جو لٹا سیڈ ہے وہ اوپر کی طرف کروں گی اب یہ ملائز کا سیدھا سیڈ نیچے رکھ رہی ہوں آپ کو کر کے دکھا رہی ہوں ٹھیک ہے اگر آپ نے ایکٹر کپڑے کے ساتھ بکرم سٹ بکرم کو سٹیچ کرتے ہیں سب سے پہلے آپ نے لیس کو اس طریقے سے کر لینا ہے ٹھیک ہے اتنا ہم نے لیس کو کرنا ہے جتنی لیس ہماری بائرہ ہم کو دکھنی چاہیے ٹھیک ہے تو یہاں پہ میں اس کو کر لیتی ہوں یہاں پہ پہلے اس کو سیٹ کر لیتی ہوں یہ دیکھیں یہ میں نے ساری اس کے ساتھ سلائی کر دی ہے یہ دیکھ لیں یہ اس کے ساتھ سلائی کرنے کے بعد یہ جب ہم اس کو اندر سے کٹنگ کریں گے تو یہ کچھ اس طریقے سے یوں نظر آئے گی یہ دیکھیں اس طریقے سے تو ابھی ہم نے ادھر بکرم پیسٹ کیا ہے آپ چاہیں تو ایکسٹر کپڑے پہ بکرم پیسٹ کر کے آپ لگا سکتے ہیں تو اب ہم کیا کریں گے اب ہم جو بیک سیٹ پہ کپڑا رکھیں گے تو اس سلائی کے اوپر ہم نے یوں لگا کے لانی ہے ٹھیک ہے اب ہم نیچے ایکسٹر کپڑا اس طریقے سے رکھیں گے اس کپڑے کو میں ایکسٹر کٹ لیتنا ہوں اب یہاں پہ ہم نے ایکسٹر کپڑا یوں رکھا اس طریقے سے اور اوپر ہم نے نیک کو اس طریقے سے رکھنا ہے آپ نے اگر ایکسٹر کپڑے پہ بکرم پیسٹ کیا ہوا ہے تو آپ نے نیک کو یوں رکھنا ہے نیچے یعنی کہ نیچے فرانٹ سائیڈ کو رکھنا ہے اور اوپر ایکسٹر کپڑے کو رکھنا ہے تو میں نے تو ایکسٹر کپڑے پہ نہیں نیک لین پہ فرانٹ پہ میں نے یہ پیسٹ کیا ہوا ہے تو میں نے فرانٹ سائیڈ اوپر رکھی ہے اور ایکسٹر فیبرک جائن نیچے رکھتا ہے اب اس کو یہ جو ہم نے سلائی لگائی تھی جو ہم نے لیس لگائی تھی ویسے تو ہم بکرم کے ساتھ سلائی لگاتے ہیں ویسے یہ بھی بکرم کے ساتھ ہی سلائی آئے گی لیکن ہم نے جو ایکسٹر سلائی لگائی تھی لیس کی اوپر ہم اس کی اوپر اس سلائی کو لگا کے لے کے آئیں گے نیچے سے آپ نے کپڑے کو سیٹ کرتے جانا ہے کہ آپ کا کپڑے کی سیٹنگ اس کے ساتھ ساتھ آتا ہے اور لیس کو بھی آپ نے نیچے سے دیکھنا ہے کہ فورڈ نہ ہو موسیقی اب یہ جو ایکسٹر کپڑا ہے اس کی ہم کٹنگ کر دیں گے سلائے کو مرجن چھوڑتے ہوئے بلکل سلائے کے ساتھ تھوڑا تھوڑا مرجن چھوڑتے ہوئے ہم اس کی کٹنگ کر لیں گے کپڑے کی بلکل سلائے کے ساتھ نہیں کٹنگ کریں گے تاکہ سلائے ہمارے کاٹنا ہو اس طریقے سے دوسری سیڈزی میں کٹنگ یہاں پہ ہم نے کٹ لگانے آئے چھوٹ چھوٹے اب اس کو ہم سیدھا کر لیں گے دیکھیں یہ سیدھا کرنے کے بعد لحس کچھ اس طریقے سے نظر آئے گی اب اگر آپ نے نیک لینڈ کو مزید مضبوط کرنا ہے ٹھیک ہے تو آپ نے کیا کرنا ہے پھر اس کو یوں اٹھائی کر کے یہ کپڑے کو ایکسٹر فیبرک اس کو ایک سیڈ پر کر کے یہ جو ہم نے کٹنگ کیا تھا اس کو بکروں والی سیڈ پر یوں رکھتے ہوئے اس طریقے سے ٹھیک ہے تاکہ یہ سلائے سیدھی یہاں پہ آجائے اس طریقے سے رکھتے ہوئے اس کے اوپر آپ نے ایک ایک سلائی لگا لینی ہے تو میں لگا لیتی ہوں تو میں سلائی جو ہے نا سیدھی سیڈ پر رکھ کے لگاؤں گی یعنی کہ یہ اوٹا سیڈ ہے اس کو یوں رکھ کے سیدھی سیڈ پر یوں رکھتے ہوئے اس طریقے سے یہاں پر یوں رکھتے ہوئے ادھر سے سلائی لگا کے لے کے آن گی تاکہ مجھے سیدھی سیڈ سے سوہی کا پتہ چلے کہ ہماری سلائی کیسے جا رہی ہے اب یہ دیکھیں یہ کپڑا خود بخود تو یہ اندر کی طرف جا رہا ہے دیکھیں اس طریقے سے پھر آپ کو پریس کر کے بھٹھانے کی جبورت نہیں ہے یہ خود بخود سارا کپڑا یہ اندر کی طرف کھول ہو گیا ہے یہ صرف سلائی لگانے کے وجہ سے اب آپ نے یہاں سے اس کپڑے کو ایکسٹرا کپڑا ہے وہ کٹ لینا ہے اور اس کو یوں اندر کی طرف کر کے آپ نے اس کو ترپائی کر لیں یا سلائی لگا لیں وہ آپ کی اوپر پر انٹرپینڈ کرتا ہے ہاں بھی میں ایکسٹرا کپڑے کو کٹن کر لیتا ہوں دیکھیں 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 سیلٹفائی کہ گوں ملیس سیلٹفائی نیک لینڈ بن کر تیار ہو چکا ہے اس میں کہیں سے بھی آپ کو اس کا بائے والا حصہ نظر نہیں آرہا جیسے کہ یہ ہماری لیس کا یہ والا جو کنارہ ہے یہ نظر نہیں آرہا یعنی کہ یہ گم لیس بن کر تیار ہوئے یہ ہم نے اندر کی طرف یہ دیکھیں اندر کی طرف کر کے ہم نے اس طرح کیسے لگایا ہے تو امیت کرتی ہوں آج یہ ڈیزین آپ کو پسند آیا ہوگا ویڈیو پسند آنے کی صورت میں چینل کو سبسکرائب کریں ویڈیو کو لائک کریں کمٹس کر کے اپنی ریسہ کا ضرور کریں کہ آج یہ گوم لیس لگانے کا طریقہ آپ کو کیسا لگا پھر ملتے ہیں نئے ویڈیو کے ساتھ نئے ٹوپک کے ساتھ اپنی دعا میں یاد رکھئے گا چینل کو ضرور سبسکرائب کرئے گا اور بیل آئیکن کو ساتھ ساتھ ضرور پرس کریجئے گا تاکہ اس طرح کی انفورمیٹنگ ویڈیو سب سے پہلے آپ کے پاس مہتی رہیں اللہ حافظ